بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد بابا جبلن علی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم جتنا وقت جب مقدر میں آتا ہے اس جمرات میں اسی میں محدود رہوں گا کلک اللہ میں زائد حضرت اندرشید فرمائے کلک اللہ ساتھ محرم کو کلک اللہ صاحب نے اس پرنس کی خواہی جاہر کی تھی وہاں کی عزدار بیٹھیں جو پر آخری صاحب ہمارے شہر کے ایک نام برختیر یہاں آئے لے قبلہ وقابہ تشریف فرمائے ایک بات تیہ ہے کلک اللہ صاحب نے جو گھر میں اجتماع کیا ہے یہ اجتماع شیعان علی کا ہے آپ کہیں نہ کہیں جس سے پوچھیں گے دنیا میں کون لوگ بیٹھے ہیں وہ کہیں گے یہ علی والے ہیں یہ شیعان علی ہیں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ شیعان دولید ہیں سبحان اللہ وہ نہیں کہے گا یہ شیعان رسالت ہیں سبحان اللہ اپنا ہو یا پرایا میں اس کسی فرکنسی پر لانا چاہتا ہوں اس لیے کہ عبادت نہ خوف کے عالم میں ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ علی کا ذکر عبادت ہے بہت شرط باہر سے جانے والا دشمن وہ یہ نہیں کہے گا یہ شیعان توہین ہے وہ یہ نہیں کہے گا یہ شیعان رسالت ہے وہ کہے گا یہ شیعان علی ہے تو جب ہمیں کہتے ہی شیعان علی ہے علی کا ذکر یہاں نہیں ہوگا کلان مسجد پہ اور گفر گانے باتا ہے صدف سے قبل ہی گوھر کو آپ دیتا ہے صدف سے قبل ہی گوھر کو آپ دیتا ہے بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے زہیر علم لدنی کا مجزہ یہ ہے علی سوال سے پہلے جواب جواب سے اللہ حریر 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 چھوٹے جملے ہیں مام شاہد نماؤدگان مطلب وہ لوگ جب تک کسی اس طرح کے عالب میں بیٹھے ہیں کوئی میرے ساتھ آ جائیں انشاءاللہ شہیدِ ولائد وکیلِ حقِ زہرہ علامن آسیر عباد شہید خلاف سکتہ جاتے آلیہ اور تین جملوں میں اس نے وضاحت کر دی کہ دنیا ہم سے کہتی ہے کہ جب نعرے تقدیر لگتا ہے تو بڑی ہلکی سی آواز میں اللہ اکبر آتا ہے نعرے رسالت لگاتا ہے تو اس سے ذرا سی بلند آواز باتا ہے لیکن جب نعرے حید نہیں لگتا ہے تو خدا جانے انشیوں کو ہو کیا جاتا ہے ہم یہ ان کے دلیل ہے ان کے حصے میں کہہ لیکن کیا کروں ہماری مجبوری ہے اگر مقابلہ ہوتا توہید کے منکروں سے اگر واسطہ پڑھتا توہید کے منکروں سے تو ہم دارے تکبیر بلند لگاتے ہیں اگر واسطہ پڑھتا رسالت کے منکروں سے تو ہم دارے رسالت اچھا لگاتے کیا کرے ہمارا سامنا ہی علی کے منکروں سے تشمن مارتے میں دیکھتا نہیں بے شک کہ آپ کن کن رسموں کی اصلاح فرمارے ہیں سبحان اللہ آپ کا کیا قیدہ ہے آپ کے ماتے پر محراب کا نشان ہے یا نہیں ہے وہ صرف ایک بنیاد پر آپ کا دشمن ہے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے تشمن کی چودہ سو سال کی تاریخ یہ ہے کہ نہ بغض علی ختم ہوا ہے نہ سر کاٹنے کی روایت ختم ہوئی ہے تو مجھے کہنا صرف اتنا ہے جب بغض اپنی عادت نہیں چھوڑ سکتا تو محبت اپنی عادت کیسے چھوڑ سکتا ہے یہ آواز کانوں سے چکڑا رہی کہ حکومت کے رٹ قائم ہونی چاہیے بستی شہدادے کا تذکرہ ہے میں چاہیے سے وہاں پہنچنا چاہتا ہوں حکومت کے رٹ کیا ہے یہ اب بچے بچے کو معلوم ہو گیا کہ حکومت کی کوئی رٹ ہوتی ہے اور حکومت جب کسی سے مداقرات کرتی ہے تو برابر کی طاقت سے کرتی ہے باغیوں کی سرکو بھی کی جاتی ہے باغیوں سے سلح نہیں کی جاتی جب طاقت برابر ہو تب سلح ہوتی ہے خدا کی قسم چودہ سو سال کے بعد پترین مسلمانوں کو سمجھا گیا کہ امام حسن نے سلح نامہ لکھوا کے بتا دیا تھا کہ امام حسن کی طاقت کتنی ہے بلگارِ بلہ السلام بچوں کو بتایا تھا بزو کا طریقہ ضرور بتائی ہے لیکن بار بار بزو کا طریقہ کی ضرورت نہیں ہے بسم اللہ سلامت رہیے سلامت رہیے سلامت رہیے بزو کرنے کا طریقہ ایک دفعہ بتائیں گے دوبارہ بتائیں گے تیسی دفعہ خود کہیں گے کہ تینے نعرائق ہو کہ تمہیں باز سمجھ نہیں آتی نماز پڑھنی ایک تفعہ سکھائیں گے دو تفعہ سکھائیں گے دیکھیں جب تیسی دفعہ بچہ پوچھے گا تو کہیں گے اتنے کند رہن ہو جتنی عبادتیں ایک دو تین تفعہ سکھانے کے بعد دل اکتا جاتا ہے سکھانے والے کا بھی سیکھنے والے کا بھی لیکن مجھے بتائیے سکھنے علی سے کبھی دل اکتایا ہے کبھی دل اکتا جاری ہے کبھی ایسا ہوا ہو لیکن میں شیعہ نے علی کی بجم میں میں تھا ہوں بے شک اس لئے علی کا تذکرہ کرنا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ چودہ سو سال سے ہمارے بدو تشیر فرمائے کبھلو کا بدو تشیر فرمائے کتنی دفعہ خیبر سنا ہوگا نفسیات کا تقاضی یہ کہ کوئی واقعہ ایک دفعہ سن لے دوبارہ اسے سنتے نہیں ہیں یہ سنا ہوا ہے مجھے بتائیے خیبر کب کب سنا ہے لیکن آج میں چھیڑ دوں ہمیں چہرہ بتا لے گا خیبر مانا ہے یا نہیں دیر کا واقعہ ہی ہے نا ایک واقعہ ہے غدیر کا کتنی دفعہ سنا ہے کتنے لوگوں نے سنایا ہے انہی لفظوں کے ساتھ لیکن ادھر غدیر چھے گی ادھر چہرہ بتا دے گا سقیفائی ہے یا غدیری ہے جلت کا واقعہ واقعہ مستر پر سونے کا واقعہ میں نے کہا ہوا جملہ ہے اپنوں سے ہاتھ جوڑ کر اس کا نا کہ جن کے سامنے آپ اقعیدہ پیش کرتے ہیں کبھی ان سے پوچھو ان کا اقعیدہ کیا ہے دروت کماری نے کہا تھا ہندو ہے وہ تو بھی پوجہ کرتی ہے لیکن کیا کہا جب علی کی محبت دل میں سمائی یہ محبت ایسی ہے کہ پھر ہندو ہندو نہیں رہتا بیش ہے علی کے محبت وہ پیمانہ ہے جس دل میں پہنچ جائے وہ بلائد کے نشے میں چور ہو جاتا ہے جس دل سے نکل جائے کتنا ہی متقی کیوں نہ ہو نسار مرتدہ ہوں پنچتن سے پیار کرتا ہوں خیزات جس پر نہ آئے اس چمن سے پیار کرتا ہوں عقیدہ منزل انسانیت میں کب ضروری ہے میں ہندو ہوں مگر ایک بدشکن سے پیار کرتا ہوں زفر شاری مولائی اتحاد کیجئے اتحاد کے نام پر اتحاد کیجئے علی کی خلاعہ پر حملہ لکھیجئے یاد رکھیں علی کے ذکر کرنے سے علی کی فضیلت میں کوئی اضافہ نہیں ہوں گا آپ کی اوقات پتہ لگے گی زفر شاری مولائی اہل سنت کے بہت بڑے شائر درگائی نظام اس سے مابستہ وہ بتاتی ہیں کہ عقیدہ کیا ہے آپ علی کو کیا مانتے ہیں درگائی نظام کے زفر شاری مولائی کبھی ان لوگوں سے بھی اتحاد کر کے دیکھیں ان لوگوں سے اتحاد کی اس لیے ضرورت رہیں کہ یہ پہلے ہی سے ایک لڑی میں پھروئے ہوئے ہوتے ہیں جسے ملائے علی کہتے ہیں مزدگار کے لئے زفر شاری مولائی تھوڑی سی تمہید کے ساتھ خضر وہ پیغمبر جو موسیٰ کو راستہ دکھائے موسیٰ بھی نبی خضر بھی نبی لیکن فرق ہے موسیٰ راستہ پوچھنے والا نبی خضر راستہ بتانے والا نبی زفر شاری مولائی اہل سنت شائر کیا کہتے ہیں میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں درِ بوتراب سے ہٹ کر میں جانتا ہوں درِ بوتراب سے ہٹ کر جنابِ خضر بھی ڈھونڈے تو راستہ نہ ملے موسیٰ اللہ موسیٰ اللہ تو جب نبیوں کو راستہ دکھانے والا اگر علی کے در سے ہٹ جائے تو اسے راستہ نظر نہیں آتا تو پھر کوئی ہمبے سے اگر علی کے درستے ہم جائے موسیٰ اللہ تو پھر در بدر ہو جائے گا موسیٰ اللہ 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 چار پسرے ہیں اس کے لئے تمید باندھنا دیت باندھنا تبید باندھنا کی بزرورت نہیں ذکرِ علی کیا نہ کرو تم نماز میں موسیٰ اللہ نماز میں موسیٰ اللہ ذکرِ علی کیا نہ کرو تم نماز میں مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کے مجبوری سن لیجی موسیٰ اللہ شیر کا شیر ہے ہتیار کا ہتیار ہے کسوٹی کی کسوٹی ہے نامِ علی لیا نہ کرو تم نماز میں مسجد میں لوگ کہنے لگے مجھ کو ٹوک کے میں نے کہا علی منی سانسوں میں ہے بسا میں کس طرح نماز پڑھوں سانسوں کے جو کام علی نے تلوار سے کیا وہ حسنِ مجتبہ نے قلم سے کیا بے شک بے شک تھاکی میں وقت ہے ملوکیت کی پوری طاقت ہے لیکن امامِ حسن جسے آپ باغیو گروہ کہہ رہے ہیں وہ ٹکٹیٹ کرا رہا ہے تو جو چھے گا لیکن جہاں سے میری آواز ہے گھر آئیے کا نہیں کسی کار ایکشنٹ میں مارے جائیں ہیپیٹیٹس سی سے مارے جائیں اور بہت سی بیماریوں سے مارے جائیں کچھ نہ ہو بغزیدی کسے خوف سے ہی مارے جائیں تو ردبانی ملے گا لیکن کیا کہنا ان سہیدوں کا جو مارے ہی علی کے نام پر جائیں بہت سی بڑھ کے منزل اور کوئی بہت سی بڑھ سلہ نامہ تاریخ کا حصہ ہے گیارہ سلہ نام کے شرائط وہ ہیں جو امام حسن علیہ السلام میں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں عمیر شام کسی حکومت کی کامیابی کی دلیل یہ ہے اگر اسلامی ہے تو قرآن و سنت کے مطابق ہو دوسری اس حکومت میں امن ہو اور تیسری اس حکومت میں آدھر ہو بزرگار گرام میں چلی یہ آپ استعمال کر دیں گیارہ شرطیں چھوڑ کر سلام ہو امام حسن علیہ السلام اللہ اسکری مزاج کے لوگ بیٹھیں انگریزی مجھے نہیں آتے ملٹنڈ لوگ نہیں بیٹھیں اسکری مزاج کے لوگ بیٹھیں جب ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے جو ٹاپ پریوریورٹی پہ وہ چیز آتی ہے جو اصل وجہ نظہ ہو پہلی شام کوئی ہوگی جو اختلاف کا باعث ہو سلام ہو شہزادہ سب قبعہ پر پہلی شام سن لیجئے چاہے اسے جو مرضی رتبہ دے لیکن شرط بزاری ہے کہ تغادہ کیا ہے امیر شام پابند ہوگا کہ وہ قرآن و سنت کے مطابق حکومت کرے یعنی اس سے پہلے نہ اس کی حکومت قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے اور جہاں جہاں اہل بیعت کے فرد ہوں گے انہیں امان دی جائے گی اس کا مطلب اس سے پہلے امان نہیں ہے جس حکومت میں خانواد رسول کو امان نہ مل سکے وہ حکومت اسلامی نہیں ہو سکتی تمہید باتنا موت سے گرانے والے جانتے نہیں کہ موت کا ذائقہ ہے کیا قرآن نفسین ذائقہ تل موت چھوم کر اس آیت کی تلاوت کرتے لیکن صرف ایک فرد ایسا ہے اس کائنات میں جس نے بتایا ہے کہ موت کا ذائقہ ہے کیسا ہے اس کی بنیاد پر یہ مجلس ہوئی ہے خدا کرنر عبادت صاحب کی اس مرنت کو پورا کرے اس عبادت کو پورا کرے ساتھ محرم کو چھ جملوں کی مجلس میں نے پڑھی کربلا میں ان کی خواہش ہے کہ میں وہیں سے شروع کروں میں نے گزارش کی تھی کہ آپ لوگ پیدل چل کے کربلا تب پہنچ گئے ہیں کربلا کے زمین پر بیٹھے ہیں لیکن جو قدیم عددار ہیں جہاں سے حدود کربلا شروع ہوتی تھی وہاں سے آپ کو گرا دے کھوڑے سے گرا دے ناکے سے گرا دے بڑے بڑے مراجین ازام اس پہ شامل جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ حدود کربلا سے پہلے آپ اپنے آپ کو ضرور کر کے گرا دے خدموں سے چل کر کیوں نہیں جاتے کیا کہتے ہیں خدا جانے خاصل کے لاش کے دکڑے کہاں سلام ہوں میرا میری مائے بہنیں خدا آپ کے سوہاں کو سلامت دیکھیں کسی یتین کے سر پر سہرہ کیا ہوتا ہے کہ کسی بیوہ ماں سے پوچھ کر دیکھئے تیرہ برس شہدادی امہ فرما نے قاسم کو پانا اس لئے پس دو مندر بودگان گرامی اور زینبت تباہ جب جگر کے چکڑے کٹ کے گھنے لگے نا امام حسن کی امہ فرما نے پریشان ہو کر دیکھا گھر میں کوئی نہیں تھا چار سال کا ایک قاسم تھا سوچا چا بچہ بہت چھوٹا ہے زینب کو پیغام کیسے عجیب اندار استیار کیا آستی نے اُلٹی گریبان چاک کیا سر پر خواب ڈالی بیٹا تھوپی کے دروازے پر دستر دینا وہ خود سمجھ جائے عجیب ملاللہ شہدادی قاسم دروازے پر دستر دی جینات سمجھ میں بارے ملاللہ میرا بھائیا سر پر رجزہ ڈالی بھائی کے گھر پہنچی میں بہت سہزادی ابھی بھائی زندہ ہے سر پر رجزہ ڈال کے بھائی کی جلالے میں پہنچی تشتہ تلہ میں تشتہ تلہ میں کلیجہ کٹ کٹ کے گھر رہا پہ دو جملے مزدگا لگا دوب دوباتی ہوئی آنکھ سے خاسم کو بھلایا اپنے سینے پہ سنایا پادو پہ ایک آستی ایک امام زامین بادا دنیا سے رفصت ہوگی وقت نے کروٹ لی مزدگا لگا شب آشور آئی اممہ سر پر سیرہ کو سجا دیا کبھی سوچئے گا ایک رات کا دولہ بنانے کی ضرورت کیا تھی حسین حسین چسپوں کی کربلا بنانا چاہتے تھے اس ماں سے پوچھے جس کے بیٹے کے سر پر سیرہ سجا ہو ظاہر بیٹھے خیام امام حسینی میں ایک کمرہ آلا گا یہ جناب قاسم کا خیمہ ہے رات قدری ماں کے خیمے میں آیا ہے شاہنہ جوڑا پہلا ہوا ہے سیروں سے خوشبو جاری ہے اممہ ایک سوال پوچھنے آیا کیا بات ہو بیٹا اممہ یہ بتائیے کل محضر شہادت تو میرا نام ہے یا نہیں محضر شہادت محضر شہادت محضر شہادت مجھے کیا بتا اپنے چسا سے پوچھو لوگ گانے گرامی خیال آیا رات کا پہل دھل رہا تھا خیام بائے حسینی سے قاسم نکلا حسین کے خیمے میں پہنچا کیا دیکھا حسین نماز پڑھ رہا ہے مجھ سے کچھ نہیں کہا سامنے بیٹھ رہا ہے حسین نے نماز خطف کی ایک جب آوازی یہ بھئیہ حسین کی خوشبو کہاں سے آ رہی ہے مجھے دیکھا شہادہ لباس پہنے وہ ایک رات کا دولہ بیٹھا ہے مقتل کے جبلے فیلمی خودکار گرامی امان حسین نے مجھ سے کچھ نہیں کہا سیریس نے کہا اتنا روئے گے بہو شکر بھئیہ حسین خدا سلامت رکھیں وہ جو اپنے بچوں پہ سیدہ سجانے کی خواہش رکھتے ہیں اس اجلیوی ماں کے سچنے میں دعا کیجئے اب جو سینے سے لگایا خوش آیا بیٹا قاسب کیسے آئے کہا چچا بس اتنا بھوچنے آیا ہوں کہ بہتر شہادہ بھی میرا نام ہی ادھائی ہے زمین تے بیٹھا با قاسب حسین نے کرفہ قاسب کی چہرے کو دیکھا جواب کیا دیا یہ نہیں کہا کہ تمہارا نام ہے کہا قاسب بیٹا کل تو محسن تر شہادت پہ علی ازغر کا مناب مختل کے زہنی صاحب کی جملے ہیں بس اتنا جملہ سنا حسین کے شیر کو جرار آیا اب جو اغنائلی تو بندے کبھا کھوٹ ہیں کہا چچا ازغر تو خیبے کے اندر کہا ان کی یہ مجال کہ یہ خیبے کے آ رہے ہیں بپرے ہوئے قاسب کو افترینے سمیتے ہیں سینے سے نہیں لگایا نہیں بیٹا تیری زندگی میں یہ نہیں ہوگا بس بزرگار گرامی یہ جاثر دیجئے گا چاہ جملوں کی زہمت خیمے سے پلٹے جواب نہیں ملا آئے مادرین گرامی مجھے فقیروں والا لباس بنانے کہا کیا بات ہے کہا کسی سے پوچھوں گا لجف کا راستہ گا کیا بات ہے بیٹا کہا جا کے دادا کے روزے پہ بیٹھ لے تاریخوں کی جملے ہیں ان میں فرمائے انتہائی شرمیلی خاتون تھی لیکن اب جو بیٹھ نے جملہ کہا قاسب کا ہاتھ پکڑا زہنب کے خیمے میں آئے کربلا کے زائر بیٹھ گئے اپنے گا لے زمینِ کربلا پر سات مہارم کی مسائل آگے کہا زہنب تمہیں یاد ہے لہا میں نے تم سے آج تک کچھ نہیں مانگ رہا ہا بابی ہو سکے تو میرے ساتھ چلو اپنے ماں جائے سے میرا فدیہ کو مول کروا دو آگے آگے زہنب درمیان میں قاسب پیچھے امہ فروا پہنچے جب حسین کے خیمے میں حسین کھڑے ہو گئے بہت کا استقبال کیا مہین کیا بات ہے کہا بھئیہ یہ بابی امہ فروا کچھ کہنا چاہتی بس ایک طبی میں دو میں نے کہا بھئیہ حسین میں لے یہ فدیہ بس دو جملے اب جو یہ منظر آیا ایک دفعہ آستین سے امام دامی کھولی کھول لے کہا حسین کو دیا حسین کہہ گئے تھے جب کوئی مشکل وقت آئے امام دامی کھول لینا اب جو کھولا دو جملے لکھے تھے امام کا حکم تھا بھئیہ ہوتا ہے کربلا میں میں نہیں ہوگا لیکن اگر کاسی میں جادت بانگے حجر کو بناللہ حجر کو بناللہ مہیندی پہ اطلاعات نہ کیا کہ یہ یہ مہیندی رسل نہیں ہے یہ پراسیم کی یہاں تازہ کرتی ہے اس ماں سے پوچھئے جو مہیندی کے ہاتھوں پہ مہیندی سجاتی ہے حجر کو بناللہ حجر کو بناللہ اب جو اجازت ملیے نا بس یہ ایک مقتل کا جملہ ہے میں پوری طاقت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں ساری رات روتے رہیں گے کاسیم کی جادت پلی خیمے سے باہر نکلے اتنے چھوٹے تھے کہ حسین نے گھوڑے پہ سوار کیا اب بارس نے ساہرہ دیا تمہیں گناہ بھی اب جو کاسیم گھوڑے پہ بیٹھے ہیں نا تو ایسے نکلے جیسے کمان سے تیز نکلتا تھا دلوار نکالی ہے اور ایک جملہ کا ہے جہاں جہاں میرے ماں سے بھی بیٹھے بس ایک جملہ کا ہے حملہ کرتے ہوئے کیا کہا تم نے میرے چچا کو لہواری سمجھ لی کیا تم نے میرے چچا کو لہواری سمجھ لی یہ کہہ کیا حملہ کیا کرب رشکر میں داخل ہوئے اب تو شام کی بدلیوں میں حسین کا چال چھپنے لگا حسین نے آواز دی بھئی عباس خبردار بھئی عباس خبردار بس ایک جملہ مضوگانے کا ہے بس ایک جملہ ایک جملہ قاسم پہنچے جب بادلوں میں چھپا ہے نا تو ایک جملہ حضرت حسین جہدی صاحب کا جب کوئی سوال گرتا تھا کیا آواز دیتا تھا کہ مولا میری مدد کو آئیے آقا میری مدد کو آئیے لیکن قاسم اتنا چھوٹا تھا کہ جب قاسم گھوڑے دنگینا نا مولا کو نہیں گنایا کہا اممہ میں مر گئی ادھر آواز آئی اممہ چلتی کرو شاری مدیعہ میں امام سوالہ کہتے لابو میرا اشید جس کی خائی پسکر کربا ہے خائی پسکر کربا ہے ادھر سے ابباہ نے اپنا کیا ادھر سے حسین نے اپنا کیا کیا کہتے جاتے تھے پیٹا قاسم اجیان آجے پیچھے آگی اپنے حسین نے دیکھا ایک قاسم کو بیدان نے بیجا تھا حسین نے کیا دیکھا جا بجا قاسم بکرا ہوا ہے ابباہ اتائی ایک اپنے کو سوچے جاتے تھے اور کیا کہتے تھے بیٹا قاسم چھچا پواہ کر دینا میں دیر سے پہنچا ایک گذری بنائی خائم میں لے کرائے حسین نے خائم بکری کو جناب ام فروا کے سب پرد کیا دو جملے بذلگانی گناہ بھی شاوکتنا پرویستے آپ سن چکے لیکن دو جملے بذلگانی گناہ بھی اور ماہوں میں اور اس ماہ میں فرق ہے گربلا کی اور ماہوں میں اور ام فروا میں فرق ہے فرق کیا ہے جو بھی شہید گیا واپس آیا ماہ نے چہرے پر مو رکھا ماتے پہ بوسا دیا بھرگیرے لیلہ نے ماتے پہ بوسا دیا بیٹا اکبر تو نے مجھے سیدہ پہ بسا دیا اور نے محمد کے لاشے آئے زینب نے ماتے پہ بوسا دیا اور دور ایک چھوٹا سا لاشا آیا اب آپ نے مو پہ مو رکھا مو رکھا بیٹا اکبر باپوں کو دوائیر کر دیا مزدگان گرامی جب گھٹری آئی نا انہیں فروا نے گھٹری کھوٹی لیکن چہرہ طلاق آزم کو چہرہ آزم کو چہرہ آزم کو چہرہ بسا دیا جو مومنین اس شرقہ مجلس سے بابستہ جو مرمین ہیں انہیں سب کو دعا جاتے ہے فرودگار کربلا کے ماہوں کا واسطہ ان ماہوں کے کلے یہ ٹھنڈے رہے ہیں بچے اتداری حسین مصروف ہے فرودگار رضی واسطہ محمد والے محمد کا جو تاریمی ملاحظت ہمارے نوجوان گزر رہے انہیں کامیابی ہو کامیابی آتا ہے فرودگار ہمارا شمار آخرت میں اتداری امام حسین علیہ السلام میں فرودگار ہمارے ملومیت کی محفلت فرما جو جو شہدہ ملت جاپنیاں ہیں فرودگار انہیں سب کو درجات کے حالی آتا فرودگار رضی واسطہ محمد والے محمد کا جن لوگوں نے دعاوں کے لیے کہا ہے فرودگار انہیں سب کی دعاوں کو مستجاب فرما انہیں جوانا جنب سید میں جگہ آتا فرما ایک دفعہ سورہ الحمد اور تین دفعہ سورہ اخلاص جملہ مرمیت کے ساتھ ساتھ